موسیقی 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 کی جانچ میں جوٹی ہے نگر کو اتوالی شیطر کے آواز فکاس پرتھم کا ایک بورا معاملہ بتایا جا رہا ہے بادہ میں عویت خرنن زورو پر ہے لگاتار ندیوں کا سینہ چھرکا خرنن کیا جا رہا ہے مافیاؤں کے حوصلے اتنے بلند ہیں کہ زلہ پرشاستن پر کسی طرح کی کاروائی کرنے میں سکشم نہیں نظر آ رہا ہے آونٹیت خدانوں میں بھاری مشینوں سے لگاتار بالو خرنن پر اون روپ سے لوگ لگانے کے لیے کہ ندی کا آستدھ بچانے کے لیے ششیل ترویدی پورو سیدھر سے بکاس پادی کرن اور پورو ادھیاک شاتر سنگ نے زلہ دکاری کو اس کے نامے گیا پندھ بھی لیا ہے باندھا جیلے کی چین ندی جس طرح سے ندی نہ رہکے ہوئے ایک ماتر نالی کے روپ میں رہ گئی ہے بھاری مسینوں سے پرتبندی مسینوں سے جس پرکار سے عویت خرنن ہو رہا ہے اس حساب سے ندی مسینوں سے کام کرائے جائے تاکہ جو روجگار یہاں پہ نہیں مل رہا ہے مسینوں سے پلائن کر رہے ہیں ساتھ ساتھ ان کو روجگار بھی ملے گا اور ندی بھی پورو سیدھر سے پری رہے گی اس پر کس کو کس کو آپ لوگ جمعہ دار مانتے ہیں جمعہ دار تو دیکھئے سب سے پہلے ہوئی ہیں جو لوگ جو ہے بالو عبیت خرن کر رہے ہیں پرساتھ ان کی کہیں کہیں سن لفت تار رہتی ہے لیکن ہمارا تو صرف ان روز یہ ہے کہ آج ہم لوگ ڈیاپن دینے کے مادل سے پرساتھ ان سے مانگ کیے ہیں اور یہ بھی کارواہی نہیں ہوگی تو اب ہم بہت جلدی جنہ اندولوں بھی چلانے کو تیار رہیں گے لیکن ندی کو بچانے کی پوری کوشش کریں گے بجنور میں آوارا کتوں کے جھن نے ماسوم بچی پر حملہ کر دیا حملے میں چار سال کی ماسوم بچی زخمی ہو گئی رہاگیروں نے آوارا کتوں سے بچی کو با مشکل بچایا ایک حال ماسوم بچی کو سیاسی میں بھرتی کرائے گیا تھانہ نہٹار کے مرزا پر لاکھ کی کا ایک بلنشیر کے سکندر آباد ایسیل پرشاہسن نے گرام سمارچ کی ساٹھ بگا بھومی کو ٹریکٹر چلا کر کبزہ مکرائے ہیں بھوم مافیاؤں نے سرکاری پرشوچر کی بھومی پر آواز کبزہ کیا ہوا تھا بھوم مافیاؤں نے دبنگئی کی آڑ میں کانون کو ٹھنگا دکھاتے ہوئے کبزہ کیا تھا بھوم مافیاؤں پر یوپی سرکار اپنی پینی نظر بنائے ہوئی تھی بلنشیر کے نگرپالکہ پرستانی لوگوں نے آروپ لگائے کہ ہمیں بینا کسی نوٹی سے سوچنا دیئے ہمارے قریب آٹھ مکانوں کو جبرن دھست کر دیا گیا لوگوں نے نگرپالکہ کے اسطانہ شاہی انداز کو لے کر ڈی ایم کر رہے کے باہر زہردار کی درشن کر نارے بازے کی محلاؤں نے پالکہ سائی ٹھیکے دار پر عبادستہ کا آروپ ہی لگایا ہے مکان توڑ دیئے ہمارے آدمی داب دیئے ہمارے آدمی دھکا مارا ہمارے آدمی میں پامن میں لوٹ گئے گھر مکان سب بے کر دیئے بھائیان کے چوٹ مار دی لیٹن کرتے ہیں کہ ہمارے آدمی پوٹا بھی نہ جا رہا پامن میں تک ملوٹ گئے ہم سکرے سب سا سامان بھر کے لے گئے ہمارے رہنے کو بھی نہ چکانا چوڑا رہا رستہ بھی نہ دے رہے ہمیں آٹھ مکان ہے نیوزول انڈیا کی خبر کا بڑا سر ہوا ہے خبر دکھانے کے بعد پرشاسن حرکت میں آیا ہے سواس محکمہ حرکت میں آیا سواسس اچیب نے ادھیکاریوں کے اہم بیٹک لی ہے سواسس ویبھاگ نے ایڈوائزری بھی جاری کی چار دھام یاترہ پر آنے والے لوگوں کے لیے گائیڈلائنز جاری کی گئی ہے تیردھی یاتریوں سے گائیڈلائنز کا پارن کرنے کی اپیل کی ہے نیوزول انڈیا نے پرمکتہ سے یہ ووستاؤں کا مامرہ اٹھایا تھا چار دھام یاترہ بھی پرشاسن کے ہیلہ آوالی اب بھاری پر سکتے ہیں پوری بھارت میں کوویڈ کی چوتھ ہی لہر دھیرے دھیرے لوگوں کو اپنی چپیٹ ملے رہا ہے آئے دن بھارت میں کورنا پوزٹیف کی سنکھیں بھرتی ہو رہی ہے سیستیتی کو دیکھتے ہوئے سبھی کورنا وریئرز پھر سے مستعد ہو گئی ہیں دینشپور پراتھمی کی چکے سالے کے چکے ساپربھائیڈ ڈاکٹر پردیپ کمار پانے نے کہا کہ ابھی تک دینشپور شیطر میں ایک بھی پوزٹیف کیس نہیں آیا ہے پھر بھی ہم پراتھمی کی سواس کے اندھ دینشپور میں کوویڈ کی جانچ کر رہے ہیں اس دوران گائیڈ لائنز کے وشوے میں انہوں نے کہا کہ ماس پہننا کم سکم دوگز کے دوری بنا کر رکنا بار بار ہاتھ دھونا بہت ضروری ہے کوویڈ میں ہم لوگ یہاں پہ ریپٹ اینڈیجم ٹیسٹ کر رہے ہیں اس میں سارے نیگیٹیو ہی آ رہے ابھی تک تو یہاں کوئی کیس کٹلا نہیں ہے اس سے بچاؤ کے ہی ویکسینیشن اپنا پروگرام چلی با ہے بارہ سے انہارہ سال انہارہ سال سب ہی اینڈ گروپ کے لوگوں کو یہاں لگایا جائے ادھو پردیش میں یوگی آدھتنات کی سرکار اگبار پھر کے آنے کے بعد آویہ دشراپ کے زبطی کرن کو لے کر کڑے نردیشوں کے بعد ایٹا کی تھانہ پلوا پولیس نے 2017 سے آویہ دشراپ 10 کروڑ روپے کی آویہ دشراپ سبت کر 3 کروڑ 90 لاکھ روپے کی دیسی اور ویدیشی شراب کو بلڈوزر سے نشٹ کر کر گہرے گھٹھی میں دفن کر دیا جب سدھرنے کی عمر تھی اس سمیہ تو حد سے زیادہ بگڑ گئے مزے مزے میں ہی رنگداری سے لے کر رنگبازی تک اور جان لیوہ حملے سے لے کر جان لینے تک کا سبر کچھ مہینوں میں ہی دیکھ کرنے والے ہسٹری شیٹر لکھی پال اب اپنے آپ کو سدھرنا چاہتا ہے اس نے پتنی کے ساتھ جا کر اس پی اشکمار مینہ سے بھیٹ کی اور کہا کیا وہ سدھرنا چاہتا ہے لہٰذا پولیس اسے پریشان نہ کریں تو یہ خوف ہے پولیس کا لگاتا ہے جو ہسٹری شیٹر اب رادی خود تختی لے کر دھانوں کے چکر گات رہی ہیں ہمیں چھوٹ کر آئے ہیں ہم نے سادھی کر لی ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ پولیس ہمیں پہنے پہنے پریشان نہ کرے مطلب کس بات کو لے کر پریشان نہ کرے ساہر میں کوئی بات ہوتی ہے اس میں سب پولیس یا کوئی بھی سب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کرایا آئے ہم نے کیا آئے ہمارا کس کھائی پہ بھی کوئی گلتی نہیں ہے آپ کے اوپر کس پرانے مقدمی ہے پرانے مقدمی جی ہے کب سے کب تک کے ہیں چودہ سے انیس تک کے ہیں کن دھارہوں میں مقدمی ہے تین سو دو تین سو ساتھ اور رنگداری اندر یہی مقدمی ہے اب کیا کرنا چاہتے ہو ہم صدر کے رہنا چاہتے ہیں ہم نے سادھی کر لی ہے اور اپنی پتنی کے ساتھ جیون مطید کرنا چاہتے ہیں ایس پی اوپس اس لئے آئے ہیں کیونکہ آئے دن ہمارے پتی کو پریشان کرتی ہے پولیس کہیں بھی سہر میں کوئی بھی کانڈ ہوتا ہے میرے حضرین کا نام آتا ہے اور ہم مطلب اس چیز سے دور رہنا چاہتے ہیں حضرین ہمارے صدرنا چاہتے ہیں تو ہم لوگ بلکل الگ رہنا چاہتے ہیں سبھی چیز سے اچھا تو آج آپ اس پی صاحب سے ملنے آئے ہیں کس کی مطلب کوئی فریاد ہے کوئی مدد ہے کیا فریاد ہے آپ کی کبھر اور اب کبر لگ سر سے جہاں تحصیل شیطر کے بانگنگا ندی میں آوید خنان پر کالا کاروبار تھمنی کا نام نہیں لے رہا اندھیرہ ہوتے ہی خنان مافیا سکری ہو جاتے ہیں بانگنگا ندی میں جیسے بھی یہ گرجن لگتی ہے خنان مافیاں کو شاشن پرشاشن کا ڈر نہیں ہے پردیش میں آوید خنان پر روک لگا رکھی ہے لیکن خنان مافیا شاشن پرشاشن کے آنکوں میں دھول چھوک کر آوید خنان کر رہی ہیں سمجھ میں یہاں پر بار بار شکایتیں پرابط ہو رہے تھے جس کے سمجھ میں راتری کے سماعے اور صبح کے سماعے میرے دوارہ سویم مہکا نکشن بھی کیا گیا اور فیلڈ ویجیٹ بھی کیا گیا آج فیلڈ ویجیٹ کے دوران پانچ ٹیکٹر جو آوید خنان سامگری لے جاتے ہوئے پکڑے گئے ہیں ان کو سیج کیا گیا ہے اور لگاتار اسی پرکار سے جو آوید خنان کی سکایتیں پرابط ہو رہے ہیں اس پر نیمی دروب سے کاروائی کی جائے گی آگے بھی یہ کاروائی جاری رہے گی یہ میرے سنجان ماہ آئے کہ رات کو بھی اس پر خنان کی کاروائی لوگ کے دوارہ کی جارہے ہیں آہوے دروب سے پریبند کیا جارہا ہے اس میں بھی لگاتار چھاپا ماری کی کاروائی کی جائے گی اور اس پرکار کی کوئی بھی گتی بھی اگر کسی کے دوارہ سنچالت کی جاتے اور اسی کے ساتھ فلال خبروں میں اتنا ہی آپ بنے رہیے نیوز والنڈیا کے ساتھ